آج جس کمنٹ کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ڈسٹونیا ہے پاس سال کی ہے اور دوائی سے فرق نہیں پڑتا تو کیا اس کی سیجری ہو سکتی ہے بہت سارے پہلے میں اس سے پہلے کہ اس کے جواب کو میں بتانے چاہم کو ڈسٹونیا ہے کیا ڈسٹونیا ایک مومنٹ ڈسورڈر ہے جس میں بچوں کی اب نوربل مومنٹس ہوتی ہے بازو ایسے ہوتا ہے اس پوزیشن پر رہتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے اور وہ موف کرتے رہتے ہیں یہ ٹانگیں ان کی اکڑ جاتی ہیں کمر ٹھڑی ہو جاتی ہے جھوکے چلتے ہیں یہ جو مومنٹ ڈسورڈر ہے یہ ٹریٹبل کنڈیشن ہے یہ دوائیوں سے نہیں ٹھیک ہوتا اول تو یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے انہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا بیماری کیا اور اگر ڈائیگنوز ہو بھی جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قابلہ علاج ہے یا نہیں آپ نے اس وائل پوچھ کے بہت اچھا کیا ہے ایریلی اپریشیئٹ کیا آپ نے اس وائل پوچھا اس کے جو سیجری ہے that has been around for the last hundred years اور اس پہ مریضوں کو ریلیف مل جاتا ہے اب اس میں جدت آ گئی ہے سیجیکل پروسیجر ایوالف کر گیا ہے سیف ہو گیا ہے ریزرٹس اس کے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اور بہت سیف ہو گئے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ ریزرٹس کے ساتھ تو اگر تو آپ اس پہ علاج کرانا چاہ رہے ہیں اپنے پیشنٹ کا تو پلیز ٹائم نکال کے میرے کلینک پہ لے کے آئیے ان کے کچھ دیکھیں گے ٹیسٹوں کو ریویو کریں گے اور ضرورت ویٹو مزید ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم علاج کو بلان کریں گے دو طرح کے سیجیکل پروسیجر ہوتے ہیں جو اس میں کیے جا سکتے ہیں اور کچھ مریضوں میں جن میں میڈیکل فٹنس کا ایشو ہو یا افورڈی بیلیٹی کا ایشو ہو ان میں پھر آلٹرنیٹ فارم آف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو ڈیسٹونیا کے پیشنٹ پہ ہم کرتے ہیں اس سے آپ کو ایک ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے جو سیجیکل پروسیجر ہوتے ہیں اسے آپ کو لائف لانگ ریلیف مل جاتا ہے یہ جو اس کے سیجیکل پروسیجر ہوتے ہیں ان کے لئے سپیشلائیز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے سپیشلائیز ڈیکوٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے الحمدلاللہ وہ ٹریننگ میں نے کی ہوئی ہے میں مومنٹ ڈیسورڈرل کو ٹریٹ کرتا ہوں مومنٹ ڈیسورڈرل فنکشنل نیلو سیجری اپی لیپسی سارے میں ان کو ٹریٹ کرتا ہوں تو میرے نام ڈاکٹر امار انور ہے میں الرازی ہرسپیٹل ایم ایم آل ام روڈ رہر پر اپنی سیرویسز پروائیڈ کرتا ہوں اور اس میں مزید آپ کے کوئی سوال آتے ہیں تو اس فوڈیو گنیشے کمنٹ کی دے اپنے با سرکار دکھئے گا